اسلام علیکم اے ایس ای ایس ای اکزام میں انلیکل رس پیزیشن ایک کے مطلق ایک سوال آیا تھا کہ اس کی شورٹ کمنگز کیا ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کا انٹرڈکشن جو ہے وہ بیان کرنا ہے کہ اس میں آپ نے پریامبل کے حوالے سے یہ بتانا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لینڈ گرابر کے خلاف لینڈ گرابر کے خلاف کاروائی کرنے اور جو رائٹ فول آنر کو پریٹیکشن دینے کے لئے یہ بنایا گیا تھا اس کی کچھ شورٹ کمنگز ہیں کہ ان معاملات میں یہ illegal disposition act کے طاعت کاروائی نہیں کی جا سکتی سب سے پہلے اس میں ہے کہ اگر یہ اگر matter جو ہے یہ co-owner اور co-sharer کے درمیان ہے یعنی co-owner کے درمیان ہے یا co-sharer کے درمیان ہے تو پھر ہی یہ بات نہیں ہو سکتی یہ اس میں کوئی مدد نہیں کرے گا اس کے بعد ہے کہ مالک اور مزارے کے درمیان میں اگر بات ہو landlord اور tenant کے درمیان تو پھر بھی یہ نہیں ہوگا اس کے بعد ہے اگر کوئی person جو ہے وہ claim کرتا ہے on basis of inheritance اگر کوئی دو بندوں کے درمیان میں کوئی dispute ہے inheritance کی معاملے میں تو پھر بھی یہ legal disposition act یہ لاغو نہیں ہوگا اس کے طاعت کاروائی نہیں کیا سکتی ہوگی اور اس میں بات ہے کہ اگر کوئی civil case یا parties کے درمیان میں اگر کوئی پہلے بھی کوئی civil case جو ہے وہ pending ہے comparing the dispute on the document contractual record کہ یعنی اگر اقرار نامہ مادہ بیعہ کی وجہ سے دو parties کے درمیان میں کوئی طویلے مقتص کا case چاہ رہا ہے تو پھر اس کے طاعت جو ہے وہ کاروائی نہیں ہو سکتی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے کہ اس میں پہلنا جو ہے وہ ہے کہ کو شیرر یا کو آنر کے درمیان ہو landlord اور tenant یعنی مزارے اور مالک کے درمیان ہو تیسری جو اس میں ہے main وہ ہے کہ possession of basis of inheritance ہے کہ براست کا معاملہ ہے دونوں کے درمیان میں اچھوڑتا ہے کہ civil dispute جو ہے وہ pending ہے between parties on the basis of contractual record ہے کہ اس میں ان کا کوئی معایدہ ہوا تھا اور اس کا تمیلے مقتص کا معایدہ جو ہے جس میں دونوں پارٹیز پیش ہوئی ہوئی ہیں وہ case جو ہے وہ pending in the court ہے تو اس میں جو ہے illegal discussion app جو ہے اس سے مدد نہیں لیا سکتی thank you so much